دوستو آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مشکل کی اپیسوڈ 36 کے بارے میں لیکن دوستو اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائی یہ اپیسوڈ آپ کو کیسی لگی شکریہ اپیسوڈ 36 میں سمین کے پاس فراز بیٹھا ہوتا ہے اور وہیں اکرا بھی مجود ہوتی ہے یہ تینوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے اکرا کے موہ سے عارف کا نام نکل جاتا ہے تو فراز جو ہے سمین کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے سمین کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ اب فراز کچھ غلط نہ سوچنے لگ جائے لیکن فراز واقعی عارف کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور سمین سے پوچھتا ہے کہ عارف اب کہاں ہیں پھر سمین فراز کو بتاتی ہے کہ وہ اب یہاں سے چلا گیا اپنی امی کے پاس ہوتا ہے دوسری طرف سمین جو ہے اکرا کو کہتی ہے کہ جاؤ کچن میں امی کا جا کر ہاتھ بٹاؤ اکرا کیچن میں آتی ہے اور پریشان کھڑی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے یہ میں نے کیا کر دیا دوسری طرف سمین بھی کیچن میں آ جاتی ہے اور اکرا سے کہتی ہے بڑی مشکلہ سے ہم نے فراز کو سمجھایا تھا اب تم نے یہ بات کر کے اس کے دل میں اور شک پیدا کر دی اب وہ فراز جو ہے اب عارف کے بارے میں کوئی نہ کوئی الٹی چیز سوچ رہا ہوگا اب میں کیا کروں تو اکرا سمین کو کہہ رہی ہوتی ہے باجی مجھے معاف کر دیں میرے مو سے اچانک سے نکل گیا حال ہے کہ میں ایسا کچھ بولنا نہیں چاہ رہی تھی لیکن آپ فکر نہ کریں میں ابھی جا کے فراز بھائی سے بات کرتی ہوں اور ایک منٹ میں ان کا شک سارا ختم کر کے آ جاؤں گی سمین اور اکرا پس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو سمین کے امی آ جاتی ہے کہتی ہے کہ ہاں یہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں تو سمین کہتی ہے مسئلہ کہاں حل ہوگا اکرا نے پھر گربر کر دی اکرا کہتی ہے نہیں امی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی چلیں کھانا لگاتے ہیں بھوک لگ رہی ہے کھانا کھاتے ہیں اکرا اپنی امی کو کہتی ہے تو اکرا کے امی کہتی ہے ہاں جلدی کرو ٹیبل لگا فراز کو بھی بھوک لگ رہی ہوگی تو وہ کھانا لگانے چلی جاتی ہے اور اس کے امی کچن میں ہی ہوتی ہے دوسری طرف فراز اور سمین گھر جا رہے ہوتے ہیں تو فراز سمین سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ عارف اب کیا کرتا ہے سمین کہتی ہے میں اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی لیکن فراز اسے پوچھنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے ابو اتنے اپ مائنڈڈ ہیں کہ انہوں نے ایک لڑکے کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا حالانکہ وہ صرف تمہارا منگیتر تھا میری حال میں شادی سے پہلے کوئی لڑکا لڑکی کے گھر نہیں رہنا چاہیے سمین فراز کو کہتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے ابو کو ہی پھپو نے پالا تھا اس وجہ سے پھپو نے عارف کو یہاں بھیجیا تھا اب ابو کا اتنا تو حق بنتا تھا کہ وہ عارف کے اچھی پروش کر سکے اور اسے کہیں نوکری لگوا سکے اس لئے عارف یہاں پر رہتا تھا ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ جب میرے ابو چھوٹے تھے تو میری دادہ دادی کا انتقال ہو گیا تھا لیکن میری پھپو نے ہی اس کو امی ابو بن کر پالا ہے اس وجہ سے ابو کا اتنا تو حق بنتا ہے اب وہ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی بہن کے بیٹے کو گھر نہ رکھ سکے لیکن اگر ایسی کوئی بات نہ ہوتے تو میرے ابو کبھی بھی عارف کو اپنے گھر میں نہ رکھتے تو سمین فراز کو کہہ رہی ہوتے کہ تم اپنی دل میں کوئی ایسی بات ہی نہ سوچو لیکن فراز اسے کہتا ہے میں جس تم سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو ونہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میں ویسے بھی ایک چیز سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو ایک الگ گھر میں رہنا چاہیے ہمیں کچھ وقت ایک ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو جان سکے پہچان سکے میں سمجھتا ہوں یہ زندگی بلکل بیکار ہے ہم اجنبیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں دونوں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں فراز کہتا ہے اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھ گئے اور ایک دوسرے کو جانے لگے تو ہم ایک ساتھ زندگی گزاریں گے ونہ مجھے لگتا ہے پھر ہمیں الگ ہو جانا چاہیے یہ بات سن کر سمین پریشان ہو جاتی ہے سمین اداس ہو جاتی ہے تو فراز سمین کو کہتا ہے کہ تم اداس نہ ہو میرا وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو لیکن تم خود بتاؤ جب ہم ایک دوسرے کو جانیں گے نہیں پہچانیں گے نہیں تو زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تم یہ سوچو اگر ہم جان گئے تو ایک ساتھ زندگی گزاریں گے یہ سوچ کے بھی تو تم خوش ہو سکتی ہے تو سمین کے فیس پر سمائل آ جاتی ہے دوسری طرف حریم حریم اپنی چالوں سے بلکل باز نہیں آ رہی ہوتی وہ اپنے روم میں ہوتی ہے اور وہ فراز کی فوٹوز دیکھ رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں کوئی نہ کوئی پلان بنا رہی ہوتی اور کہتا ہے کہ سمین کو تو میں فراز کی زندگی سے نکال کر ہی دم لوں گے ورنہ وہ کسی صورت بھی سمین کو چاہنے ہی لینے دیتی اور کہتا ہے فراز تو صرف میرا ہے اور یہ سوچتے سوچتے وہ وہاں پر سو جاتی ہے سو جاتی ہے دوسری طرف فراز کی ہمیں اکیلی بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ پرانے خیالات سوچ رہی ہوتی ہے کہ کس طرح دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ دونے ایک دوسرے کو ماننے کے لیے دور پڑتے ہیں لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہوتا ہے فراز کی ہمیں یہ سوچ رہی تھے کبھی دونوں بھائی آپس میں اس طرح نہیں لڑے بھی چکہ ان دونوں میں محبت ایسی نہیں تھی لیکن وہ لڑے بھی نہیں وہ یہ خیالات دیکھ رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے دوسری طرف حریم کیاں کھلتی ہے اور کہتا ہے اتنا ٹائم ہو گیا فراز آنے والا ہی ہوگا وہ اٹھتی ہے تیار ہونے لگ جاتی ہے میک اپ کرتی ہے اور خوشبو لگاتی ہے اور جیسے ہی اپنی روم سے بھائی نکلتی ہے تو اس کے ذات سامنے کھڑی ہوتی ہے وہ اپنی سانس کو دیکھ کر چوک جاتی ہے اور کہتی ہے یہ یہاں کیوں پیرا دے لیے کہیں اسے میرے اور فراز کی چکر کے بارے میں کچھ پتہ تو نہیں چل گیا وہ اس چیز سے ڈر رہی ہوتی ہے لیکن فراز کی آمیوں سے پوچھتی ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی آخر دونوں بھائیوں میں لڑائی کس لیے ہو رہی ہے تو حریم اپنی دماغ میں اور چال چلنے لگ جاتی ہے کہتی ہے کسی طرح نہ اس کے دماغ سے یہ بات نکالتی ہوں کہیں مجھے اور فراز کو یہ ہمیں دور ہی نہ کر دیں وہ اپنی سانس کے بارے میں یہ ساری باتیں سوچ رہی ہوتی ہے اور کچھ جواب ڈھون رہی ہوتی کہ میں اپنی سانس کو جواب کیا تھا دوسری طرف جو ہے فراز کی آمیوں سے بار بار پوچھتے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا جب سے تم اور سمین اس گھر میں آئے اور دونوں بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہونے لگ گئی ہے حالانکہ چلو میں مانتی ہوں ان میں پیار بھی ایسا نہیں تھا لیکن وہ کبھی اس طرح جانگلوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑے بھی نہیں وہ یہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ سمین حریم اپنی سانس کو اپنے چال میں پسانے کے لئے اس کے کہتے ہیں امی جانا آپ ایک مند بینتیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں ایسی کوئی بات نہیں میں آپ کو یہ خوش خبری بتانا تو بھول گئی صبح ہی دونوں بھائیوں میں صلاح ہو گئی ہے اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دی یہ سون کر فراز کی آمی خوش ہو جاتی ہے اور اس حریم کو کہتی ہے کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہے حریم کہتی ہے جی آمی میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں اسفن نے جا کر فراز سے معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ اب ہم دونوں بھائی کبھی نہیں لڑیں گے اور ایک دوسرے کو گلے لگایا ہے لیکن فراز کیا ہم یہ ساری باتیں سن کر حیران ہوتی لیکن کہتی ہے کہ مجھے کچھ خود کیوں نہیں پتا کہ ایسا کچھ ہوا ہے ایسا کب ہوا کس ٹائم ہوا تو پھر حریم سوچتے اور اس کو بتاتے کہ آج ہی صبح ناشتے کے بعد یہ سب ہوا وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور حریم جو ہے اپنی سانس کو اپنے الفاظ کی جالوں میں پھسا رہی ہوتی ہے لیکن اس کی سانس واقعی اسے اچھا سمجھنے لگتی ہے اور سمین کو برا کہتی ہے وہ جو سمین ہے وہ مجھے اچھی نہیں لگتی لیکن تم نے ایک اکل مند عورت کا خردار آدھا کی ہے میں تم سے خوش ہوں لیکن دوسری طرف جیسے ہی وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو فراز اور سمین آ جاتے ہیں وہ خوش ہی خوش ہی اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو فراز کی امی اور حریم دیکھ لیتے ہیں فراز اپنی امی کو دیکھ کر روک جاتا ہے اور نہیں چاہتا ہے سلام کہتا ہے سمین اور فراز سلام کہتے ہیں تو اس کے امی پوچھتے ہیں یہ اتنا حساس کے دان نکال کے کہاں سے آ رہے ہو فراز کی امی کی نظر ایک دم سمین کے ہاتھوں پر پڑتی ہے تو اس نے گجرے پہنے ہوتے ہیں فراز کہتا ہے کہ ہم نا سمین کے امی کے گھر سے آ رہے ہیں اور ڈینر وغیرہ کرنا تھا تو اس لئے لیت ہو گئے یہ حریم اور فراز کے امی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سمین کی طرف بھی ان کے نظریں ہوتے ہیں لیکن حریم سمین سے جل رہی ہوتی ہے اس کے ہاتھوں میں اس نے گجرے دیکھ لی ہوتے ہیں تو فراز کہتا ہے امی چلی ٹھیک ہے ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں آرام کرنے کے لئے بہت دیر ہو گئی ہے تو فراز کی امی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے سیر سپاٹے ہو رہے ہیں یہاں تو اور حریم جل رہی ہوتی ہے فراز سمین کو کہتا ہے کہ تمہیں اب یہاں نہ بیٹھ جانا اوپر آ جاؤ اتنی دیر ہو گئی آرام بھی کرنا ہے لیکن یہ باتیں ساری حریم سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی اور فراز کی امی کہتی ہے اس لڑکی نے ہی اکسایا ہوگا میرے بیٹے کو گھر سے دور لے جانے کے لئے تو دوسرے طرف فراز اور سمین بیٹے ہوتے سمین اپنے دماغ میں کچھ سوچ رہی ہوتی فراز کچھ سوچ رہی تھا اور سمین فراز سے کہتی تمہیں اتنی جلد بازی میں فیصلہ کیوں کیا گھر کو چھوڑ جانے کے لئے فراز کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے ہمارے لئے فیصلہ کیا کہ ہم ایک اچھی زیتی گزار سکے دوسری طرف فراز سے سمین کہتی ہے کہ میرے جانے کے بعد کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس کی وجہ سے تم پریشان ہوگے تو فراز ساری باتیں اپنے مائن میں ریمائن کرتا ہے اور سوچتا ہاں ایک لڑکی کی وجہ سے ہی جا رہی ہیں تو سمین کہتی ہے مجھے پتا ہے آپ کیوں گھر چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں آپ حریم کے وجہ سے گھر چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں فراز تو سمین کا ہاتھ پکڑے کہتا ہے کہ تمہاری ساتھ میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں ٹائم گزارنا چاہتا ہوں اور مسکرا رہے ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف حریم جل رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی سانس کی باتی یاد کر رہی ہوتی جب اس کے سانس اس کو کہتی ہے کہ فراز نے کہا ہے میں اپنی بیوی سمین کو لے کر اس گھر سے آلگ ہو جاؤں گا تو یہ باتیں حریم سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی اور جب وہ فراز اور سمین کو ایک ساتھ خوش دیکھتے ہیں تو اس سے غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے سمین کے ساتھ ایسے حس حس کے مسکرا کے بات کر سکتا ہے وہ کیسے سمین کے ساتھ اتنا خوش ہو سکتا ہے جبکہ یہ ساری باتیں حریم سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ کچھ ایسا بڑا کرنا چاہتی ہے کہ جس سے جو ہے سمین فراز کی زندگی سے دفع ہو جائے وہ یہ سوچ رہی ہوتی کہ سمین کو فراز کی زندگی سے میں نکال کر ہی دم لوں گی لیکن فراز سمین سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور وہ اسے ہرگز بھی نہیں چھوڑے گا دوسری طرف حریم کا شور اس کے پاس آتا ہے اور سمین کے بارے میں حریم سوچ رہی ہوتی ہے حریم غصے میں کھڑی ہوتی ہے جیسے ہی روم میں آتا ہے اسفند اور دیکھتا ہے روم کی حالت کیونکہ حریم غصے میں ہر چیز کو پھیک دیتی ہے اور حریم سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوئے کیا نہیں وہ حریم غصہ کر کے اسفند کو بہت سی باتیں سنا کے چلی جاتی ہے کیونکہ اس کے دماغ میں صرف فراز ہی گھوم رہا ہوتا ہے اور وہ واشروم میں چھپ جاتی ہے اور اسفند یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ آخر اسے کیا ہوئے دوسری طرف سمین فراز کو دیکھ رہی ہوتی ہے فراز سویا ہوتا ہے اور کہتی ہے کہ فراز میں تم سے دو جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی مجھے تم سے محبت ہوگئے میں تمہارے ساتھ ہی زندگی گزانا چاہتی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تمہیں کیا پتا جب تم تمہارے ساتھ رہی ہوتی ہے دوسری طرف اسفند جو ہے جاگا ہوتا ہے لیکن وہ حریم کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا حریم اکلی بیٹھ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے اسفند کو کہ مجھے پتا ہے تم جاگ رہے ہو لیکن تم اسے بات نہیں کر رہے مجھے پتا ہے تم اسے نراز ہو لیکن تمہیں اب کیا بتاؤں تم نے تو ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں نے ایسے رییکٹ کیوں کیا لیکن اسفند کھڑا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے میں تم سے کیا بات کرو جب تم مجھ سے ایسے بیہیو کرتی ہے جیسے تم میری بیوی ہی نہیں ہو اور میں تمہارا شہر ہی نہیں ہوں لیکن حریم تو اسفند کو پسند ہی نہیں کرتی وہ تو اسے ایک مہرے کی طور پر استعمال کر رہی ہوتی ہے دوسری طرف اسفند جو ہے حریم کو کہتا ہے کہ کاش میں نے جلد بازی نہ کی ہوتی اور میں نے تم سے شادی نہ کی ہوتی مجھے لگتا ہے میں نے بہت جلدی میں یہ فیصلہ کر لیا مجھے یہ فیصلہ کرنا ہی نہیں چاہیئے تھا لیکن حریم پھر اسفند کو اپنی باتوں میں پھسا رہی ہوتے ہیں لیکن اسفند کافی حد تک حریم کی چالوں کو سمجھ چکا ہوتا ہے وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ یہ ڈرامے کر رہی ہے اور اس ہی نے کچھ نہ کچھ کیا کیونکہ وہ یہ حقیقت تو جانتا ہے کہ فراز نے حریم سے شادی سے انکار کر دیا تھا حریم بار بار اپنے لفظوں سے اسفند کو بیواقوب بنا رہی ہوتے ہیں لیکن اسفند کافی حد تک اس کی چلاکیوں کو سمجھ چکا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب حریم کی ہی وجہ سے ہو رہا ہے وہ ساری یہ باتیں پہچاننے کی اور جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن حریم پھر اسے کہتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں لیکن اسفند کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے مجھے لگتا ہے ہمیں آلگ ہو جانا چاہیے میں اگر تمہارے ابو کے وفات کا نہ جانتا اور تمہاری امی کے ڈرامے کو پہچان جاتا تو میں کبھی یہ جلد بازی نہ کرتا اور تم سے اتنی جلدی شادی نہ کرتا مجھے لگتا اب ہمیں آلگ ہو جانا چاہیے کیونکہ ہمیں ایک ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے لیکن حریم کہتا ہے کہ تمہاری ان باتوں کا کیا مطلب ہے تم مجھے چھوڑ دوگے تو یہاں پر اسفند کہتا ہاں بلکل میں تمہیں چھوڑ دوں گا ہمیں آلگ ہو جانا چاہیے ہمیں ایک ساتھ خوش نہیں رہ سکتے ہمارے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں دوسری طرف صبح کے ٹیبل پر تمام لوگ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر سمین آتی ہے چائے لے کر تو فراز سمین کو کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھو ناشتہ کرو تم کوئی نوکرانی تھوڑی جو ہر وقت بھاگتی رہتی ہو اور ناشتہ نہیں کرتی سارے لوگ سمین کو دیکھنے لگ جاتے ہیں فراز زبردستی سمین کو بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے جلدی ناشتہ کرو تم بھی ناشتہ کرو تو وہاں پر یہ باتیں ہونے لگ جاتی ہیں تو وہاں پر فراز کا ابو فراز سے پوچھتا ہے کہ تمہاری اپنی نے بتایا تم گھر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو فراز کہتا ہے چل اچھی بات ہے آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آگئی ابھی تو میں نے صرف سوچا ہے لیکن صحیح آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسا ہے تو وہاں پر حریم کہتی ہے کہ یہ سب نام اسفند کی وجہ سے ہوئے یہ ساری باتیں وہ اپنے شہر اسفند پر ڈال دیتی اسفند دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے لیکن کہتا ہے اپنے ابو کے لیکن حریم تم آدھا سچ کیوں بتا رہے ہو پورا بتاؤ نا کہ فراز تم سے زبردستی کرتا ہے تو فراز کہتا ہے ابو یہ سب جھوٹ ہے فراز کا ابو یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے فراز ہمیں بھی یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے لیکن سمین کہتا ہے کہ انکل ایسی کوئی بات نہیں ہے سب حریم چالے چل رہی ہے تو اسفند حریم کو کہتا ہے تم بولو حریم چپ کر کر بیٹھی رہتی ہے